بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری گورنمٹ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اس میں اگر کچھ خامی ہے تو ہم اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ابھی ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے بلکل پرپرکٹ کتاب بنائی ہے یا پھر جو ہماری کتاب ہیں ان کے مطلب اس میں ہم کچھ رد و بدل نہیں کریں گے لیکن جو لنڈے کے لبرل ہیں جو خونی لبرل ہیں ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے ان کو بہت زیادہ تکالیف ہو رہی ہے یہ کتی تکلیف ہیں یہ تکالیف یعنی کہ بہت زیادہ پیٹ میں ہی درد نہیں ہو رہا ان کے پورے ہر جگہ پر درد ہو رہا اور جو ان کے کیڑ ہیں وہ اوگل اوگل کے باہر آ رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کا اصل جو درد ہے اصل تکلیف ہے وہ ہے کیا وہ آپ کچھ میں نے ویڈیوز جمع کی ہیں مذر آپ دیکھیں پھر میں اس پر کچھ تفسرہ کرنا چاہوں گا ملاحظہ کریں ہم خواتین کو اپنی درسی کتب میں ناسا کا لباس پہنے ہوئے ملٹری کا لباس پہنے ہوئے دکان پر بیٹھے ہوئے دکان چلاتے ہوئے رکشہ چلاتے ہوئے بس چلاتے ہوئے یہ کام کرتے ہوئے کیوں نہیں کر دکھاتے ہوئے یہاں رٹی کا مواد زیادہ ہے یہاں مذہبی مواد خاص طور پر اتنا زیادہ ڈالا گیا ہے کہ پچھلے سے بھی کہیں زیادہ ہے دنیا میں کہیں اتنا زیادہ مذہبی مواد بچوں کو نہیں پڑھایا جاتا ہوگا جتنا کہ پاکستان میں جی تو ناظرین آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی یہ جو ہماری آئیشہ صاحبہ ہیں آئیشہ رزاق ڈاکٹر آئیشہ رزاق ان کو تو ایک تکلیف یہ ہے کہ مرد اور عورت کو یہ لوگ پتہ نہیں کیوں بلکل مطلب ایک سیم ایک جیسا کرنا چاہ رہے ہیں یہ مجھے سمجھ میں یاد ہے کیسے کریں گے مرد اور عورت کو بلکل ایک جیسا کیسے کر سکتے ہیں نہ یہ لوگ جسمانی طور پر مرد اور عورت کو ایک جیسا کرتے ہیں نہ یہ فطری طور پر ہے کیونکہ ایک اللہ تعالی نے عورت کو ایک الگ طریقے سے ڈیزائن کیا ہے ایک مرد کو ایک الگ طریقے سے ڈیزائن کیا ہے اس کی جو فطرت ہے عورت کی وہ اس حساب سے رکھی ہے جو اس کا باڈی سٹریکچر ہے اور جو مرد کی فطرت ہے وہ اس حساب سے رکھی ہے جو اس کا باڈی سٹریکچر ہے لیکن یہ چھا رہے ہیں کہ مرگہ انڈا دے اور مرگی بانگ دے یہ لوگ یہ چھا رہے ہیں لیکن ایسا ہو نہیں سکتا یہ چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں لیکن ایسا نہیں ہوگا جو فطرت کے خلاف کوئی چیز جاتی ہے نا وہ تابہ ہو جاتی ہے تو یہ کہہ رہی ہیں کہ بچے جس طرح کھیلتے کوٹتے نگر آتے ہیں اچھلتے لڑائی جھگڑا یا پھر مار پیٹ اور کہنے کا مقصد جو آپ لوگوں نے ان کے جو جو ان کے بینرٹ ہوتے ہیں عورت مارچ وغیرہ کہ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ مرد اگر سگریٹ پی رہے ہیں تو عورتوں کو بھی پینے چاہیے کھلے عام سگریٹ پیئے ہیں کیا ہے مرد اگر بے پردہ مطلب ہجاب وغیرہ نہیں لے کے پھر رہے تو عورتوں کو بھی بینہ ہجاب کے گھومنا چاہیے وہی مرد اگر کھلے عام گالم کلوج کر رہے ہیں جو کہ بالکل بھی خراب بات ہے تو عورت بھی کر رہے ہیں اگر مرد گھوم پھر رہے ہیں تو عورت بھی ایسی ہے ازادی کے ساتھ گھومیں پھر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود رکھے ہیں مرد کے لئے بھی عورت کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بھائی یہ تم دونوں کی حدود ہیں اس سے تجابوز نہ کرو مرد کو بولا ہے کہ نظر نیچی کرو عورت کو بولا ہے پردہ کرو مرد کو نہیں بولا ہے کہ پردہ کرو عورت کو بولا ہے تو عورت کے لئے ہی پردہ ہے عورت کو بہت اونچھا مقام دیا گیا ہے اس کے بعد ان کو جو تکلیف ہے جو ہماری خاتون ہیں جو حقوق انسانیت کی بات کر رہی ہوتی ان کے مو سے بلکل بھی اچھی نہیں لگتی حقوق انسانیت یا پھر عورت کے حقوق کی حوال سے بات کرتی کیونکہ جو ان کا سکینڈل سامنے آیا تھا انہوں نے ایک بچی کو کڈنیپ کر کے رکھا ہوا تھا اغواگر کے مطلب گھر میں قید کر کے رکھا ہوا تھا تو یہ کس مو سے انسانیت کی بات کر رہی ہیں اور عورت کے عورتوں کے حقوق کی بات کر رہی ہیں اور دوسرا ان کا درد یہ ہے ان کا درد یہ بلکل نہیں ہے کہ عورت کو آرمی لباس میں دکھایا جائے یا پھر عورت کو ایسٹرونوٹ کے لباس میں دکھایا جائے ان کا درد یہ عورت رکھشہ کیوں نہیں چلا رہی ہے عورت بس کیوں نہیں چلا رہی عورت غدہ گاڑی کیوں نہیں چلا رہی عورت کندے پہ پیٹ پہ سمٹ کی بوری یا پھر ایٹے رکھے کیوں نہیں کام کر رہی ہے تو میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کیا آپ رکھشہ چلانا پسند کریں گی کیا آپ بس چلانا پسند کریں گی کیا آپ کھیتی باڑی کرنا پسند کریں گی آپ تو ایسی والے روم میں بیٹھ کے سب بکواسات کرنا جاتی ہیں اور کچھ نہیں مرد حضرات بھی رکشہ چلاتے ہیں مجبوری میں چلاتے ہیں بس چلاتے ہیں مجبوری میں چلاتے ہیں گھدہ گاڑی چلاتے ہیں مجبوری میں چلاتے ہیں یہ ایک مجبوری ہوتی ہے یہ کام برا بالکل نہیں ہے لیکن یہ کیوں چاہتی ہیں کہ عورت اتنی مجبور ہو جائے کہ وہ گھدہ گاڑی بھی چلائے رکشہ بھی چلائے اور ٹیکسی چلائے بس چلائے اور دنیا کے دھکے کھائے یہ میری سمجھ سے بالکل بالاتر ہے کیا ان کو اچھا نہیں لگتا ایک عورت اپنا گھر سامالے اپنے گھر میں رہے اور اپنے بچوں کی پرورش کرے پڑی لکھی عورت زیادہ اچھی پرورش کر سکتی ہے بانزبت انپڑا عورت کے عورت کو بالکل پڑھنا چاہیے میں اس کے بالکل خلاف نہیں عورت اگر مجبوری ہے تو نوکری کریں مجبوری نہیں ہے تو نوکری کی ضرورت نہیں ہے مرد کو بھی اگر کیا شہزادیں نوکرییں کرتے ہیں شہزادیں نوکرییں کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں تو شہزادیں نوکرییں نہیں کرتی ہیں شہزادیں نوکرییں نہیں کرتے ہیں لیکن عام جو مرد ہیں وہ نوکری کرتے ہیں دنیا کے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی عورتوں کو اپنی ماں کو بہنوں کو بیٹیوں کو بیویوں کو وہ شہزادیوں کی طرح رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں خود موسم کی سختی جھیل رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی خواتین کو اس سے بچا کے رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کانسپ کو یہ سمجھ کیوں نہیں پارے یہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کیونکہ ہم نے اتنا زیادہ ڈالا ہوا ہے مذہب اتنا زیادہ ڈالا ہوا ہے اس کا مواد پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے یہاں تک کہ اگر آپ مدارس کا مقابلہ کیجئے عام سکولوں کے ساتھ تو جو اس کی مقدار جو مذہبی مواد ہے اس کی مقدار زیادہ ہے عام سکولوں میں بنسبت مدارس کے اب آپ دیکھ لیجئے کہ اید کو پہلے اسلامیات میں تو صرف ناظرہ کرایا جاتا آپ ناظرے کے ساتھ ان کو مانے بھی یاد رکھنے ہوں گے ہاتھی سے بھی سیکھنی ہوں گی دعائیں بھی سیکھنی ہوں گی کیا کچھ سیکھنا ہوگا دماغ کے اندر اتنا گنجائش ہوتی ہی نہیں ہے اور یہ جو پروے سبود صاحب ہیں انہوں نے پھر ان کا اعتراض وہی کہ بھائی آپ کا جو وہ ہے مطلب سبجیکٹ ہے فیزکس آپ فیزکس کی بات کریں چلیں آپ کو اگر اس میں کتابوں میں سائنس کے حوالے سے میتھمیٹک کے حوالے سے کیمپیوٹر کے حوالے سے جو بھی آپ کو اگر کچھ غلط نظر آتا اس میں کچھ پوائنٹ آؤٹ میں نے کوئی ایک ڈیبیٹ نہیں دیکھی جس میں انہوں نے سائنس کی کوئی سائنس کے کتاب سے کوئی غلطی نکال کے بتائی ہو یا میتھمیٹکس کی کوئی غلطی بتائی ہو ان کا پیٹ کا درد صرف و صرف اسلام اور مذہب ہے اور ان کو اتنا نہیں پتا انسان کی دماغ کی کیپسٹی کتنی ہوتی ہے انسان کی دماغ کی کیپسٹی 2.5 ملین گیگا بائٹس ہے 2.5 جی بی انسان کی دماغ کی کیپسٹی ہے جو ایک یاؤو کا ڈیٹا ویئراؤس ہے نا ڈیٹا بیس ویئراؤس ہے اس سے 20 فیصد زیادہ انسان کی دماغ کی کیپسٹی تو یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بچہ اگر ناظرہ یا پھر قرآنی آیات آحادیث یا پھر اس کے ترجمے یاد کر لے گا تو وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں کام نہیں کر سکتا تو یہ میرے بالکل ہمیں سے وہاں رہے ہیں کیونکہ بہت سے ایسا پروفیسر ہیں جو عالم دین بھی ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں پروفیسر بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں بہت کچھ ہیں اور ان سے بہت زیادہ قابل ہیں میں نے قادیازم یونیورسٹی میں سن 73 سے پڑھانا شروع کیا تو اس وقت یعنی کہ سینتالیس سال پہلے وہاں ایک لڑکی بھی آپ کو بمشکل برکے میں دکھائی دیتی تھی اب تو ہجاب برکہ عام ہو گیا ہے آپ کو نارمل لڑکی تو شاز اور ناغری ہی ادھر نظر آتی ہے اور جب وہ کلاس میں بیٹھتی ہیں برکے میں ہجاب میں لپٹی ہوئی تو ان کی جو ایکٹیویٹی ہے ان کی شمولیت کلاس میں ہے وہ بہت گھٹ جاتی ہے یہاں تک کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کلاس میں ہیں کے نہیں اب پھر ان کو وہی ان کا پیٹ کا درد کہ میں جب پہلے پڑھاتا تھا تو عورتیں ہجاب میں نہیں آتی تھی اب عورتوں کو لپٹا ہوا مطلب ان کا وہی درد اس کو عورت جو اگر ہجاب میں ہے پردے میں ہے تو وہ ان کو ایب نارمل لگ رہی وہ ان کو نارمل نہیں لگ رہی مطلب اللہ کے حکم کے مطابق کوئی عورت پڑھتا چاہ رہی ہے تو وہ ایب نارمل ہے تو پھر کیوں سب کو مارکس پہننے پر مجبور کیا گیا ایک کرونا کی وجہ سے موت کا اتنا خوف تھا اللہ کا بالکل خوف نہیں چلو آپ لوگوں کی تو بات کیا لگے آپ لوگ شاید مٹی میں جا کے مٹی میں مل جاؤ گے پھر آپ لوگوں کو شاید زندہ نہیں ہونا جو آپ لوگوں کا خیال ہے کہ بس ختم آپ تو خیر وہی مطلب وہی کانسٹ کو لے کے چل رہے ہیں تو آپ بندروں کی اولادوں والے تو خیر لیکن مارکس پہننے کے کیا ایب نارمل جب آپ کی تو آباس نہیں نکلی کیوں لوگوں کو مارکس پہنایا جا رہا ہے کیوں لوگوں کو ایب نارمل بنایا جا رہا ہے یہ آپ لوگوں کی منابقت ہے آپ کے اس وقت پنجاب کے اندر جو علمہ بوٹ کا اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ علمہ ہر چیز کے اندر کیوں شامل ہیں ہر بک کو کیوں ریویو کر رہے ہیں یہ پی ایم ایل کیوں کی مہربانی ہے جو آپ کے ایربک کے اوپر وہ لے کر آئے ہیں بل وہ آپ کے پھر پی ایم ایل اینڈ کی مہربانی ہے جو آپ جس کی وجہ سے آپ کو فائنالیٹی آف پروفٹ ہوت اپنی اردو میں اپنی انگلش میں اپنی باقی سبجکس میں ڈالنی پڑی ہے وہ علی محمد خان صاحب جو آپ کے بیٹی آئے کے ہیں وہ دوہزار بیس میں ان کی مہربانی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ریجن کو ہم نے یوز کہ لیا ہے اپنے لوگوں کو موبیلائز کرنے کے لیے پولیٹیشنز نے اور یہ جو پھر یہ آئیشہ صاحبہ ان کا ایک اور ایک اور ویڈیو بیان اور کہ ان کو یہ بھی درد ہے کہ جو ہماری انگلش کی اردو کی اسلامیت کی کتابیں ہیں ختم نبوت کا ٹاپک ایڈ کیا گیا ہے ان کو تکلیف کون لوگ ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے ختم نبوت کے ٹاپک سے مسلمان تو خوش ہوتے ہیں اور نون مسلمز کو کوئی پرواہی نہیں ہے سوائے کادیانیوں کے دوسرے جو نون مسلمز ہیں ان کو کوئی پرواہی نہیں ہے صرف ایک کادیانی سیکس ہے جو جس کو یہ برا لگ رہا ہوتا ہے کہ نائیب صلی اللہ علیہ وسلم بتایا جائے یہ آخری نبی بتایا جائے تو ان کا جو جھوٹا مرزا ہے تو وہ تو آؤٹ ہو جاتا ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان اسلام کے دائرے سے بھار ہو جاتے ہیں اور ہیں بھی یہ لوگ کافر تو ان کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے اصل بات یہ ہے یہ ساری بات ہے تو انسان کو سمجھ میں آ رہی ہیں مسلمانوں کو سمجھ میں آ رہی ہیں کہ یہ لوگ اسلام کے خلاف ہیں یہ جو لبرلز ہیں لیکن اس کے پیچھے ہے کون لوگ جو میں اکثر بات کر رہا ہوں تو میرا لوگ مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں یار تو کیا مطلب ایک ہی کے پیچھے پڑی ہے یار مطلب سازش 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 چلو مان لیتے ہیں سازش نہیں ہے تو کوئی بھی ایسے ہی اٹھ کے کسی بھی بینہ مقصد کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اس طرح کی تحریک چلانا شروع کر دیتا ہے چلو ہم اپنی بات کرتے ہیں کیا ہم کسی کو نماز کی ہدایت نماز کے بارے میں کہتے ہیں نماز پڑھنے کے بارے میں کہتے ہیں کیا نماز پڑھا کرو جھوٹ نہیں بولا کرو شرک نہ کرو تو غلط کام ہے برے کام ہے زنہ کے حوالے سے سود رشوت کے حوالے سے اگر ہم کسی کو روک رہے ہوتے ہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں تو ہم ایسے ہی مطلب اپنی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پیچھے بھی تو ہدایت ہیں ہمارے پیچھے بھی تو ڈائریکشن ہے تو ان لوگوں کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ڈائریکشن ہے ان کے بھی جو پسے پردہ جو کردار ہیں وہ بھی ہیں جو ان لوگوں کو چلا رہے ہیں جن کے ہاتھوں میں ان کی ڈوریاں ہیں جو جو ان کے ڈائریکٹر ہیں پروڈیوسر ہیں فائننسر یہ سوچنے والی بات ہے اور یہ وہی گروپ ہے جو صرف ایڈوکیشن نہیں صرف یہ ٹی وی میڈیا پہ نہیں یہ ہمارے سیاسی تنظیموں میں بھی ہے اور ہمارے بیروکریسی میں بھی ہے اور ہماری انفورٹمنٹس اداروں میں بھی ہے جو جس کو صرف اور صرف پروڈلیم اسلام سے ہے اگر پاکستان سے کسی کوئی ابھی جو نیوزلینڈ کے ٹیم پاکستان سے چلے گئی تو وہی بات ہو رہی ہے کہ یہ سازش ہے یہ سازش ہے پاکستان کے لیے کوئی سازش کیوں کرے گا پاکستان کے لیے اگر اسلام کے لیے کوئی سازش نہیں کرے گا سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ نہیں پاکستان سے اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو وہ کیوں ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اگر پاکستان سیکلر کنٹری بن جاتا ہے یہاں کا ریاستی مذہب جو ریاستی مذہب جو اسلام ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہے یہاں سیکلر کانون ہوگا لبریلزم ہوگی انسان کے پاس تمام اختیارات ہوں گے بس وہ جو ملک کا بنایا ہے وہ کانون ہوگا جو دوسرے کو تکلیف نہ پہنچا رہا ہے اپنے ساتھ انسان کچھ بھی کر سکتا ہے وہ شراب پیئے زنہ کرے یا پھر ابورشن بھی لیگل ہو جائے ابورشن اس کو تیلو پتل اس کے خلاف ان کی آوازیں نگلتی وہاں ان کی حقوق انسانیت ختم ہو جاتی ہے وہاں ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ انسانی حقوق کی خلاف ارضی ابورشن خیر تو پھر پاکستان کے خلاف کوئی بھی ایڈ کرنے کا جواز ختم ہو جاتا ہے امریکہ فرانس اور کیا نامیں اٹلی جرمنی یوکے بیلجیم نیدرلینڈ آئلینڈ جو بھی یہ ہندوستان ہو گیا یا پھر دوسرے جو ممالک جو پاکستان کے خلاف ہیں وہ اسی وجہ سے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور یہاں سے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ہو نہیں سکتا لیکن کوشش ہے سازش ہے اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے اس بات کو ہمارے علماء کرام کیوں لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھا رہے اور ہاں دوسرے جو لندے کے لبرل ہیں ان کو جو پرابلمز ہوتی ہے نا علماء کرام سے بہت ہوتی ہے آپ کبھی بھی دیکھیں گے ڈائرک اسلام پہ وار نہیں کریں گے ہمیشہ علماء کرام پہ وار کریں گے کہ تمہارے مولوی تمہارے مولوی تمہارے مولوی مجھ سے تو خیر بہت سے لوگوں کی میں بحث کرتا ہوں مجھے لوگ کہتے ہیں یار کیوں سوشل میڈیا پہ کمنٹس پہ یا پھر میسیجز وغیرہ پہ بحث کر رہا ہوتا لوگوں سے تو مجھے اکثر وہی لوگ ملتے ہیں جو علماء کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور جب میں کھروتا ہوں نا اس میں سے کوئی کادیانی نکلتا ہے تو کوئی کرسٹن نکلتا تو کوئی ہندو نکلتا ہے نا مسلمانوں کا رکھ کہ یہ لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ کہہ رہے ہم لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے اور ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں ہم ان کی سازشوں کو سمجھیں اور اس کو ناکام بنانے کی کوشش کریں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حصے کا دیا ضرور جلائیں ہم یہ نہیں دیکھیں کہ ہمارے پاس مومبتی ہے تو مومبتی سے سیاہ اندھیری رات میں کیا روشنی ہوگی لیکن ہمیں مومبتی جلانی چاہیے ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے کسی کے پاس ہائی ڈی ہے وہ ہائی ڈی نہیں جلا رہا اندھیرہ ہے تو ہمیں اپنے حصے کا اجالہ کرنا ہوگا ورنہ پھر ہماری آنے والی نسلیں اندھیرے میں رہنے کی اتنی عادی ہو چکے ہیں کہ ان کو روشنی بری لگے گی وہ روشنی کی بات کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ ہمیں آگے لوگوں کو بتانے ہوں گے سمجھانے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا میری بات کسی کو بری لگی ہو تو موقع طلب کاروں دعاوں میں آت رکھئے گا اللہ حافظ